موسیقی الہمدللہ وقفاء وسلام علی عبادہ اللہزین استفاد ماباد اللہ کا عالی نے انسان کو دو چیزیں انعائد فرمائی ہیں ایک انسان کا وجود ہے اور دوسرا انسان کا شعور ہے انسان اپنے وجود کے اعتبار سے اور انسان اپنے شعور کے اعتبار سے فنا اور بقا کے مراحل سے گزرتا ہے فطرت کا اصول ہے کہ اشیاں نمو پاتی ہیں فطرت کا اصول ہے کہ وجود کا آغاز ہوتا ہے فطرت کا آغاز آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور آغاز کے بعد وہ اپنے عروج تک پہنچتا ہے اس عروج اور کمال کے بعد وہ واپس لوٹتا ہے اور فنا کی طرف آتا ہے اور دنیا کی ہر چیز اس سے گزرتی ہے اور دنیا اسی سے آباد وجود کا ہونا اور وجود کا مٹنا بقا کا ہونا اور بقا کا فنا میں تبدیل ہونا اور فنا کا بقا سے استفادہ کرنا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اس دنیا میں رنگ اور خوشبو اور فنون لطیفہ کو جنم دیتی ہیں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے بدصورتی کے مقابلے میں اور کمال پیدا ہوتا ہے نقص کے مقابلے میں اور بلندی پیدا ہوتی ہے پستی کے مقابلے میں اور طرفو اور تعالی جنم لیتا ہے جب تھوڑے پن کا اور گھٹیا پن کا وجود ہو بس اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے کمالات نقص کے مقابلے میں نہیں ہیں اس کے کمالات حقیقی ہیں اور اللہ کی ہستی ایسی ہے جس کی بلندی پستی کے مقابلے میں نہیں ہے وہ خالص بلند اور اللہ اس کی تعریف اور اس کا علم اور اس کی خدرت اور اللہ کا علم اور خدرت اور اس سے پھر حکمت یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو خالص اس کی صفات میں سے ہیں اللہ کا علم جہل کے مقابلے سے نہیں ہے اور اللہ کی خدرت تعطل کے مقابلے میں نہیں آتی اللہ کی تمام صفات کامل ہیں اور یہ اس کی مخلوق میں جب آتی ہیں تو مخلوق اپنے اعتبار سے جاہل کے مقابلے میں علم لاتی ہے اور مخلوق اپنے اعتبار سے بدصورتی کے مقابلے میں خوبصورتی لاتی ہے اور اس دنیا میں وہ آدمی جو اس قانون سے مستثنہ ہو کر بلند تر ہو جاتا ہے وہ وہ آدمی ہے جو حیرت کے جہان سے وابستہ ہوتا ہے حیرت کا جہان حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ پہ کھلا تھا اور حیرت کا مقام وہ ہے جہاں پہنچ کے علم کے بندن ٹوٹ جاتے ہیں اور حیرت کا مقام وہ جہان ہے جہاں پہنچ کے شعور موتل ہو جاتا ہے انسان اپنے وجود کے اعتبار سے آیانِ ثابتہ میں تھا اور آیانِ ثابتہ میں انسان اپنی تصویر کے ساتھ زیادہ اور حقیقت میں کم تھا اور جب آیانِ ثابتہ سے انسان کی منتقلی اس عالمِ خلقی طرف ہوئی ہے تو اس انسان میں حقیقت بڑھ گئی اور صورت کم ہو گئی آیانِ ثابتہ کا مطلب اللہ کا علم ہے آیانِ ثابتہ کا مطلب اب ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے جہان میں یہ وہ دنیا ہے جو اللہ کے علم میں آباد اللہ کے علم سے انسان نکل کے اس عالمِ خلق میں آیا اور اس عالمِ خلق میں اللہ نے جو اسے بھیجا تو اس میں صفات رکھیں اور اللہ نے بہت بڑی صفت سے نوازا اور کہا کہ جاؤ اور تم امانت پر قائم رہنا آیانِ ثابتہ سے انسان نے اس عالم میں اپنے وجود کو پایا اور اللہ نے کہا امانت پر قائم رہنا اور اللہ نے کہا کہ اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةِ اور ہم نے امانت کے وصف کو پیش کیا آسمانوں پہ اور زمین پہ اور ہم نے کہا کہ اس امانت کے بوجھ کو اٹھاؤ فَعَبَيْنَ آسمان مشکت میں پڑ گئے اور زمین اپنی وسعت کے بوجود آجزی کا اظہار کرنے لگی فَعَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَهَا اور انہوں نے کہا اے رب امانت اس کو ہم لے لیں اللہ اس کی حمت اور طاقت میں ہمارے اندر نہیں اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَان اور انسان نے امانت کو لے لیا اور امین ہونے کا شرف اسے حاصل ہوا اِنَّهُ قَانَ ظُلُومًا جَهُولًا اور انسان بے شک ایسا ہے جو اشیاء کو ان کے اصل مقام سے ہٹا دیتا ہے جہولہ اور نواقف ہے واقفیت ہوتی کہ امانت کا بوجھ کتنا زبردست ہے نہ لیتا اور امانت کے بوجھ کو اٹھا کے اس کو اس کے اصل وصف پہ رکھتا اس کا کمال تھا لیکن اس نے اس کمال کو بھی غارت کیا گویا ایسی چیز لے لی جو استحالہ بالامکان ہے استحالہ کہتے ہیں کسی چیز کا ایسا تغیر جو اس کو اصل میں واپس نہ جانے دے دودھ کا دہی بن جانا اور دہی سے واپس پلٹ کے اب دودھ بن جائے یہ استحالہ ہے نہیں ہو سکتا گوبر سوک کے اور اپلا بن جائے اور اپلے کو پھر دوبارہ گوبر میں تبدیل کیا جائے نہیں ہو سکتا خون ہے وہ جم جاتا ہے اور مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے اور اس کو پلٹا کر پھر خون بنا لیا جائے اسے کہتے ہیں استحالہ اور استحالہ بالامکان کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی اس درجے پر پہنچ جائے کہ ناممکن اور ممکن کے درمیان جو فرق ہے اسے تیہ کرنے کی کوشش کرے ہاں اور نہ ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے تیہ کرنے کی کوشش کرے اور جب وہ کرتا ہے تو تصویر بن جاتا ہے اور تصویر نمو کے قانون سے ماورہ ہے اس لیے اللہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور آیانِ ثابتہ سے سالمِ خلق میں جب آئے تو اللہ نے کہا امانت کو قائم رکھنا امانت کا قیام یہ روزہ ہے اور اللہ نے کسی عبادت کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو اور میں تمہیں مل جاؤں گا اللہ نے کہا اتنا ثواب ملے گا اللہ نے فرمایا جنت ملے گی اللہ تعالی نے فرمایا قرب دیں گے اور ذاتِ باری تعالی اپنی شان کے مطابق انسانوں کے نقائص اور محدودیت کا لحاظ کرتے ہوئے اسے مل جائے روزہ واحد چیز ہے جس کے متعلق ہا کیا سوم علی روزہ میرے لئے ہے اور اس روزے کے جواب میں اس روزے کے عبض میں اس روزے کے ثواب میں میں خود تمہارا ہوں اتنی بڑی چیز دی اسی لئے یہ روزہ جو امانت ہے اس میں نقص سے منع فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسام رمضان جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا اور جھوٹ کو نہیں چھوڑا والعمل بہی اور جھوٹی بات پر عمل کو بھی نہیں چھوڑا فلیسل اللہ حاجہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس روزے کی اللہ کے ہاں اس آدمی کے لئے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں اس لئے کہ اس نے امانت کے وصف کو توڑا روزہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تھا وہ منع کرتا اپنی آنکھوں کو کہ ایسی چیزوں کو مت دیکھیں جو روزے پہ فرق پڑے وہ منع کرتا ہے ان کاموں کو اس سماعت کو جس کو سننے کی وجہ سے روزے کی کیفیت میں فرق آئے اور وہ منع کرتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کے اس استعمال کو جس کی وجہ سے امانت میں خیانت پیدا ہو اس لئے روزہ مکمل طور پر امانت ہے اور امانتدار انسان جب روزہ پورا کر لیتا ہے اور جب وہ تیس روزے پورے کر لیتا ہے تو پھر اسے بشارت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا ولسائم فرہتان اور جو روزہ رکھتا ہے اس کے لئے دو خوشیاں ہیں فرہتن اندل افتار جب افتار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے تھنڈا پانی پیتا ہے شربت پیتا ہے گرمی اور سردی اور اس کے احساسات کو مٹانے کے لئے مشروبات کا اس پہ اعمال کرتا ہے اللہ نے کہا کہ اس کے لئے ایک خوشی تو اب ہے جب دستر خان پہ بیٹھا ہے ولسائم فرہتان الفرہتو اندل افتار افتار کے وقت خوش ہو گیا ہے اور دوسری خوشی کا ارشاد فرمایا وَاندل لِقَا اور جب ہم سے آکے ملے گا تو ہم روزہ رکھنے والے کو خوش کر دیں گے ہم اس سے ملیں گے تو شہنشاہ یہ کہتا ہے کہ لقاؤن نظرتم و سرورا اور لوگوں وہ ملے گا اپنے بندوں سے نظرتم و سرورا ہستے مسکراتے یہ ہستا اور مسکرانا یہ باری تعالیٰ کے لئے ویسے ہی ہے جیسے اس نے بیان کر دیا اور اللہ نے کہا ہم خوشی کے ساتھ استقبال کریں گے اپنے ان بندوں کا جن بندوں نے یوفونا بن نظر ہمارے حضور میں نظر پیش کی وَيَخَافُونَ يَوْمَن اور آج کے دن سے ڈرتے رہے جس میں ہر طرف مشکت اور مصیبت پھیل جائے اللہ نے کہا میرے بندے جو بندوں کے کام آتے تھے یُتِمُونَ تَعْم انہیں کھانا کھلاتے تھے اور ان کے لئے راحت کا بندوبست کرتے تھے اور اس کے ساتھ کہتے تھے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَا اَوْلَا شُكُورَا ہم نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری تعریف کرو اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تو اللہ کا چہرہ دیکھ کہ تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی ذات کی وجہ سے تمہیں کھلاتے ہیں کہ وہ مالکم سے خوش ہو جائے یہ اللہ کی وجہ سے ہے اللہ نے کہا جو عامال میرے لیے کریں گے میری خوشی کے لیے کریں گے یوفونا بن نظر اور نظر پیش کریں گے اللہ کا نظر پیش کرنا کیا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے کبھی کبھی اللہ کو نظر پیش کرنے کا عمل یہ قیامت میں نفع دے گا اور اللہ نے خاص طور پہ فرمایا یوفونا بن نظر وہ میری نظر پوری کرتے تھے اللہ نے کہا جب حج پہ آؤ تو انہیں چاہیے فَلْيَقْذُوْ تَفَسَهُمْ آخری مرلے میں پہنچ کر احرام کھولنے سے پہلے فَلْيَقْذُوْ تَفَسَهُمْ انہیں چاہیے کہ وہ ایک تو احرام کو کھولیں اور توافع زیارہ سے پہلے انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کے میل کچل کو دھول کریں وَلْيُوْفُونَ زُورَهُمْ اور جانور جو نظر کے میرے لئے لائے ہیں مجھے پیش کریں وَلْيَتْوَفُوْ بِالْبَیْتِ الْعَتِعِقْ اور انہیں چاہیے کہ اس پرانے گھر کا تواف کریں اللہ کی نظر آدمی کبھی جبر سے مانتا ہے اور ہر وہ دین اور مذہب جس میں جبر ہوتا ہے وہ بے دینی کو جنم دیتا ہے اللہ کا کوئی نازل کردہ دین ایسا نہیں ہے جس میں جبر دین برباد ہو جاتا ہے دو چیزوں سے فرد کا دین اور قوم کا دین برباد ہو جاتا ہے دو چیزوں سے جب دین مکینیکل ہو جائے جب دین حساب و کتاب کی نظر ہو جائے جب سونے کو طول کر قیمت لگا کے اور کلکولیٹر پہ حساب کرے کہ اتنے روپے اتنے پیسے بنتے ہیں زکاة کے اور فرض کر لو دس ہزار دو سو چھالیس روپے بنے تو سنتالیسوں روپے آنا دے اللہ کا بڑا اچھا بندہ ہے جو کہتا ہے دس ہزار دو سو چھالیس ہیں دس ہزار اور دھائیسوں لے لو دو سو پچاس لے لو کوئی نہیں اللہ کی طرف چلا جائے میرے ذمہ نہ رہے جس کو کہا جاتا ہے کہ نماز میں تیرہ فرض ہیں وہ کہتا ہے تم تیرہ کہتے ہو میں پندرہ فرض پورے کر کے اپنے مالک کو دوں گا یہ آدمی ہیں جو حساب و کتاب سے ماورا ہو کر اللہ کی خوشی کے لئے کاب کرتا ہے ایک قربانی فرض تھی اور اللہ نے توفیق دے رکھی تھی کہتا ہے ایک اللہ میرا فریض ہے جو پورا کرتا ہوں ایک اور حدیع پیش کرتا ہوں اپنے والد کی طرف سے اللہ اسے قبول فرما لے ایک اور حدیع پیش کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ اسے قبول کر لے پھر اس کے ایمان اور اس کا جذبہ ابرتا ہے اور کہتا ہے میرے بچوں پوری گائے لے آؤ میں جانتا ہوں اور میرا مالک جانتا ہے کہ اس کے حضور میں اس کے قرب کے لئے میں نے کیا کیا چیزیں پیش تیس روزے رکھتا ہے رمضان کے انتیس اور شبال میں کہتا ہے چلو چھے اور رکھ لیتے ہیں میرا رب خوش رہے میرا مالک خوش رہے دین برباد ہو جاتا ہے جب آدمی چکروں میں پڑتا ہے کہ اتنے فرض ہیں اتنے واجب ہیں یہ ہیں اور اس کو ایک ذرہ برابر نہ بڑھائے بس یہ پورے ہو گئے پورے ہو وہ بخیل جو کہتے ہیں کہ اللہ نے فرض قرار دی ہے نماز چار فرض ہیں بس پڑھ لو پہلے کی سنتیں فرض نہیں ہیں بات کی سنتیں فرض نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بڑے بڑے دیندار اس معاملے میں پہنچ کے یہ بے دین ہوتے ہیں اور بخیل ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زہر پڑھو تو اس کے بعد چار رکتیں فرض کی پڑھنے کے بعد دو سنتیں پڑھو اور پھر دو نفل بھی پڑھ لینا اللہ اس انسان کو جو چار سنتیں چار فرض دو سنتیں اور دو نفل یہ بارہ رکعتیں پوری کرے گا پروردگار جنت میں ایک محل اس کے نام لکھ دے گا یہ بڑے بڑے دیندار دو رکعتیں پڑھتے ہیں سنتیں اور نفل کی کوئی اہمیتیں ہی نکل جاتے ہیں کبھی تو آدمی پڑھ لے ایک دن امرجنسی ہوئی دو دن امرجنسی ہوئی کبھی تو آدمی پڑھ لیتا ہے کہ میرے مالک میری گوتا ہی ہے مجھے چاہیے تھا تیری عبادت کرتا لیکن آج بس کچھ فرصت ہو گئی اللہ اس لیے نہیں کہ فرصت یہ کہ تیرا حق ادا کرنا ہو نہیں سکتا دو نفل کو قبول کر لے دین برباد ہو جاتا ہے جب آدمی اسے حساب و کتاب میں اس طرح سے لانے لگے اور دین برباد ہو جاتا ہے جبر سے کبھی جبر نہ کرے جبر دین کو برباد کرتا ہے جبر کے نتیجے میں سیکلریزم پیدا ہو جاتا ہے اپنے دین کو اس سے بلند اور ماورہ رکھے اس لیے انسان جبر سے بڑھتا ہے اور نفس کو قابو میں کر کے ناغواری سے گوارہ کی طرف چلتا ہے اور پھر نظر پیش کرتا ہے اللہ نے کہا انہیں چاہیے کہ میرے گھر میں آئیں اور نظر پیش کریں نظر جبرن ہوتی ہے مریض کو شفاہ مل جائے تو میں اتنا مال خرچ کروں مسافر سفر سے واپس آ جائے تو اتنے پیسے دوں بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے یہ پیسے دوں اللہ اگر یہ عوضہ اور ترقی مل جائے میں اتنے دبے زبا کروں تیرے نام پہ یہ سب کا سب جبر ہے اور اللہ اس جبر کو اچھانی سمجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نظر ماننے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ پورا کر کے رہے گا اور آپ نے فرمایا یہ نظر جو جبر کی ہے بخیل کا مال خرچ کرا دیتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ شریعت اسے ناپسندیدہ کرا دیتی اصل نظر کیا ہے اصل نظر کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے شخص کا اپنا تصور کریں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور پھپی لے آئی کپڑے اور کہاں ماشاءاللہ میرا بھتیجہ پیدا ہوا ہے بھائی مبارک ہو یہ رکھو پانچ ہزار شادی کسی کی ہوئی اور آپ ایک ہزار دو ہزار حصب توفیق دس ہزار لے گئے اور کہاں خوشی کا موقع ہے آپ اسے قبول کر لیجئے چیف بنے وزیر آزم بنے اور جتنے سب آرڈینیٹس تھے ان لوگوں نے جا کر کچھ پیش کیا کہ مبارک ہو یہ توفہ میری طرف سے ہے بلکل اس کو سمجھ کے اللہ کی عظمت اس کی بزرگی اس کی بادشاہت اس کی تقدیس اس کی مالکیت ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پھر دس روپے پیش کرتا ہے ہاتھ پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے آپ اسے قبول کر لیں یہ بندے کی طرف سے آپ کی نظر ہے اور کسی کو دے دیتا ہے بغیر کسی جبر کے اپنی محبت سے پیش کرتا ہے اللہ کہتا ہے یوفونا بن نظر میرے یہ بندے ہیں جو مجھے نظر پیش کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے اللہ کی عظمت کے احساس سے کسی دن کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے زندگی ساری ایسے ہی گزر گئی یہ دو نفل آپ کے لئے پڑتا ہوں یہ آپ کی نظر ہے آپ کی عبادت ہے آپ اسے قبول کر لیں یہ ہے وہ نظر جو بغیر جبر کے ہے اللہ کہتا ہے یہ پیش کرو میرے سامنے میں بادشاہ ہوں میں شہنشاہ ہوں میرا حق بنتا ہے قربانی دیتے ہو میں نے فرض کی ہے سال میں کبھی اللہ توفیق دے ایک آدھ بکرہ دنبا لے کے ویسے ہی نظر پیش کر دی کہ اللہ آپ کی نظر ہے نہ میرا کوئی بچہ بیمار ہے نہ مجھے کوئی عوضہ لینا ہے نہ مجھے کسی کو سفر سے خیریت سے واپس کی نظر ماننا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہے بس تیری ذات کا احساس ہے اللہ یہ تیری نظر ہے تو اسے قبول کر لے اللہ کہتا ہے یہ آئیں گے جب میری نظر پیش کرنے والے میرے پاس لکاؤں نظرتم و سرورا ہم خوشی سے ملیں گے ہم ان کا استقبال کریں گے اس لیے آدمی امانت کو قائم رکھے اور اس امانت کے نتیجے کو اللہ کے سامنے نظر کے طور پر پیش کرے نفل روزہ رکھ لیا اور روزے میں پوری اپنی حفاظت کی اور شام کو کہا کہ اللہ یہ تیری نظر ہے یہ تیرے لیے روزہ رکھا ہے اس لیے کہ تیری عبادت کا کوئی حق بندگی کا میں ادا نہیں کر سکتا بس یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے آپ اسے قبول فرمالیں اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے امانت سرکاری مال عہدے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایسی تربیت کر دی تھی عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ نے یہ کچھ لوگ پیدا کر دیئے تھے خاص طور سے کہ اس کے نبی کی صحبت میں جائیں اور اس رنگ میں رنگ جائیں جو نبی رنگ چڑھانا چاہتا ہے علیہ السلام والتسلیم سیدین علی رضی اللہ ان کے بھائی یقیل چار بھائی تھے طالب جس پہ بھو طالب کی کنیت تھی دوسرے بھائی یقیل تھے تیسرے جعفر تھے چوتھے سیدین علی رضی اللہ عنہ تھے علی رضی اللہ عنہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے محبت کرتے تھے جعفر سے بھی اور عقیل سے بھی اور عقیل رضی اللہ عنہ غزوہ ہنین میں شریک تھے اور غزوہ ہنین وہ تھا جس پہ اللہ نے کہا ہے سات العسرہ نہیں یہ دوسری جگہ آیا اللہ نے فرمایا ہے یومہ ہنین اور ہنین کے دن کو یاد کرو جب تم سخت تنگی میں آگئے اس سخت تنگی کی حالت میں کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا خون زیادہ بہ گیا اور قریب تھا کہ وہ چھا جاتے کافر اور کافر اپنی فتح کے نشے میں چور ہو کے آگے بڑھ رہے تھے اور عقیل رضی اللہ عنہ ادھر سے جواب میں آئے اللہ نے کہا پھر تمہیں پتہ ہے ہم نے اپنے فرشتے بھیجے تھے تاکہ تمہیں مدد دیں اور تم غالب آ جاؤ اور اسپتال میں عورتیں بھی ساتھ تھیں اور عقیل رضی اللہ عنہ کی تلوار رنگی ہوئی تھی خون سے اور وہ اس خون والی تلوار کو لے کر اپنے خیمے کے قریب سے گزرے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ عقیل اتنا خون اور تلوار آلودہ اور غنیمت کیا ہے اس کے عوض میں کیا ہے تو ان کے پاس ایک سوئی تھی اس زمانے میں مشینیں نہیں تھی لوگ سوئی سے کپڑے سیاہ کرتے تھے تو اب تک بھی رہا ہے سوئی سے ہر کوئی کپڑے سیتا تھا تو انہیں نے اپنی بیوی کو سوئی دی اور کہا اس سے کپڑے سینا بیوی سوئی دیکھ کر بڑی خوش ہوئی کہ ایک نئی سوئی ملی ہے ایک نئی چیز مجھے مل گئی ہے اور عقیل اتنا خون نے سوئی جب دی تو دوسری طرف سے آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی مار کے کا آخری حصہ تھا کافر بھاگ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کو جمع کرو اور غنیمت کے مال کو جمع کرو اور تم میں سے کسی شخص کو ایک سوئی کے برابر یہ سرکاری مال مل جائے تو اسے سرکاری خزانے میں جمع کراؤ عقیل ازی اللہ نے بیوی کے ہاتھ سے سوئی لی اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خضرت پر پیش کر دی یہ ہے امانت اس لیے سرکار کے مال میں خیانت کرنا سرکار کی گاڑیاں اپنے نجی مقاصد کے لیے استعمال کرنا زکاة کے پیسے سے انتخابات لڑنا اور زکاة کے پیسے سے اپنے حلقے میں اس لیے ترقیاتی کام کرانا کہ کل کو مجھے یہاں سے ووٹ ملیں گے کہ اللہ کے ہاں بڑا مہنگا پڑ جائے گا اللہ کے ہاں یہ سودا چکتا نہیں ہے اور اللہ کے ہاں اس پہ سرکاری مال کے غلط استعمال پہ پکڑ ہو جائے گی اور جہنم کی آگ صاف کرے گی اس سرکاری مال کو ہوش کرنا چاہیے اس لیے اللہ نے امانت کے وصف کو ذمہ رکھا تھا یہ روزہ بھی امانت ہے یہ سرکاری مال بھی امانت ہے اور اللہ نے اس میں لوگوں کا حق رکھا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کا احساس کرے